رانت الرحمن عثمانی صاحب انا دے خطاب دے دران مراظر اسلام اور کافلہ علامہ شہید دے جرنیل حضرت مولانا رانا شمشاد آمد صلوی صاحب تشریف لے آئے اور اسے طرح ساڑھے شہر شہو پرادی شان اور میری جند جان محترم جناب کاری عبد الرحمن صاحب شہو پری حافظہ اللہ تشریف لے آئے اور انا دے اون دی منو بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ میں اون کلہ نہیں اسے دو شہو پری ہو گئے ہیں بہرحال انا دی محبت ہے پیار ہے کہ میری بڑی درینہ خواہش دیکھے کاری صاحب ساڑھی مسجد دے اندر ضرور تشریف لے آئے وہ تشریف لے آئے نے اہلم وسلم مرحبا ہون رانا صاحب دا خطاب ہوئے گا انا تو متصل بعد کاری صاحب دا خطاب ہوئے گا مراظر اسلام سید سبتین شاہ نکوی صاحب وہ بھی فیصلہ بات دے اندر پہنچ چکے نے تھوڑی دیر تک مسجد دے اندر آ جانگے پھر رونتا بھی خطاب ہوئے گا ہون تو انہیں سامنے مناظر اسلام کافلہ علامہ شہید جرنیل حضرت مولانا رانا شمشاد احمد سلفی صاحب حافظہ اللہ خطاب فرما دے رہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پتہ لگے گا تجھے یہ تک جاگ رہے ہو نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث عظمت مصطفیٰ علمائے اہل حدیث شہدائے اہل حدیث رانا شمشاد احمد سلفی صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستفر ونؤمن بیه ونتوکر وعالی ونعوذ باللہ من شروع الفسنہ ومن سیئیات اعمالنا ومن یاہدی اللہ فلا مزلل لہو ومن یزلل فلا حادی اللہ منشہدو لا الہ اللہ وحد لا شریک اللہ منشہدو وانا شر الامور مہدساتو وکل مہدسات بدا وکل بدات زلالہ وکل زلالت فی النار رب شاہلی صدری ویسر لی امری وحلو قدات من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزہا واللیلی زا سجا ما وضع ربکا وما کلا ولل آخرت خیر لکا من الاولا ولا صوف یو تی ربکا فتر دع علم یجیت یجیتیم فآوہ ووجدک ظال فہدا ووجدک آئل فاغنا فامل یجیتیم فلا تکہر ویجیتیم کوئی ابتداء ہے نہ کوئی انتہا ہے اسی طرح اللہ کا نہ کوئی یوم بلادت ہے نہ کوئی یوم وفات ہے اللہ تعالی ابتداء اور انتہا کی کمزوریوں سے پاک مبرہ اور منزع ہیں آہدت صلی اللہ علیہ وآل 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 کی ذات گرامی پر اللہ کی طرف سے بے شمار درود السلام نازل ہو آپ کے ساتھیوں پر اور بعد میں آنے والے بزرگان دین آئیمہ دین خصوصا آئیمہ حدیث پر اللہ کی رزوان اور اللہ کی رحمت نازل اچھا بٹاؤ میلے سے پہلے کسی نے یہ خطبہ پڑھا ہے بولو سارے یہ مسنون خطبہ ہے اور یہ جو میں نے اردو میں دو تین باتیں کی ہیں یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے اور یہ بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے یہ جو میں نے تین چار جملے بولے اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے اسی طرح اللہ کا نہ کوئی بولو یوم ولادت ہے نہ کوئی یوم وفات ہے یہ میں اہل حدیث کا عقیدہ بیان کیا ہے اور اشار ہو جائیں ہیں باب بالکل اچھی چلہ چکرنے ہو کے بیٹھ لو ذرا میری بات سن لیں جناب سردار عبد المطلیب اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کے کہنا آ عبداللہ میرے ساتھ بے میں کیا کروں میرا تو کوئی بات نہیں وہ آپ ان کو کہیں بس ہوش کریں آپ دیکھو وہ جو میرے سے پہلے تقریح کرنے سے نہ ان جیسا میرا گلہ ہے نہ ان جیسی میتھی میتھی میری بات دیکھو انہوں نے تو آپ کو سہر ددا کر دیا تھا جناب سردار عبدالمطلیم اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کے کہاں آ بیٹا چلیں چلتے 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 وحب بن منبع کے گھر چلے گئے وہاں جا کے سہن میں چار پائیاں بیچی بیچی یا جو بھی بیچا وہاں بیٹھ یہ جو وحب ہے اس کو کہنا کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح میرے اس بیٹے سے کر دیں میں نے باتیں سادھا سادھا کرنی ہیں اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی ورنہ نہیں سمجھ آئے اور وحب یہ میرا بیٹا عبداللہ ہے میں طبقات ہی بینے ساتھ سے بات کر رہا ہم طبقات ہی بینے ساتھ سے جس نے حوالہ دیکھ رہا وہاں دیکھ اور وحب یہ میرا بیٹا عبداللہ ہے اس سے اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح کرتے اس وقت پردہ پردہ ہوتا نہیں چاہ انہوں نے بیٹا کرتے میری طرف دیکھو دیان کر بلک نہیں آگے پیچھے دیکھ izin اپنی گی نے کی گی گی اور کsınız گی گ گی اور انہوں نے جو واضح کیا تھا ابھی کاری شاہب جو بول رہے تھے اس کا یہ اثر ہوا ہے تمہارے پر یہ اثر ہوا ہے ان کی تقریر کا انہوں نے کیسی آپس میں رحم دلی اور پیار اور محبت کی باتیں کی تو اس کا اثر یہ ہے اثرات بیٹھ جائیے اثرات بیٹھ جائیں آپ چشریف رکھیں اللہ والے بیٹھ جائے بس اب نراض نہیں ہونا آپ اس میں کیا کہہ رہے ہیں اچھا اچھا میری بات سننیں میں آپ کو تاریخ بتانے لگا حضرت آمنہ کے والے صاحب کا نام کیا تھا بولو واہب واہب یہ اپنی بیٹھی آمنہ کا نکاح میرے بیٹے عبداللہ سے کر دے نہ پہلے کوئی منگنی ہوئی نہ کوئی دین رکھے گئے کچھ بھی نہیں کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ یہ تھوڑی سی دیکھتا میں نے دیکھو پہلے منت کیا آپ کہ کاری صاحب جو تقریر کر رہے تو ان میں تو ایک تینہ لوچ ایک کشش میرے میں تو وہ نہیں ہے میرے بات نہیں کر رہے ہیں اچھا انہوں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے سردار عبدالل متعلیم اس وقت مکہ موظمہ کے سردار ہیں کنفرم استاد ہیں سردار ہیں اچھا اتنی دیر میں وہ ہے انہیں وحب کے بیٹے ان کی بیٹی خالہ وہ وہاں سے گزری تو سردار صاحب کہتے ہیں یا اس کی شادیہ میرے ساتھ کر دیں بولو باپ بیٹے کی ایک دن ایک وقت میں ایک خاندال میں دونوں کی شادی حضرت حالہ کے بطن سے بولو کون پیدا ہوئے بولو حضرت حمزہ بولو اور جناب عاملہ کے بطن سے جناب محمد صلی اللہ اب میں یہ بات کرنے لگا ذرا آپ سبجھو کریں اب میں نے کیا کہنا ہے اب کسی زبانے میں ایک حدیث بڑا کرتے تھے ترجمہ بھی آتا تھا سارا کچھ تھا لیکن شرح صدر نہیں ہو رہا تھا وہ کیا ہے حدیث ولتو من نکاح لا من صفا میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں صفا سے پیدا نہیں ہوا اور صفا کا معنی ہے بدکاری اجھا میں شروع شروع میں یہ سمجھتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ اپنے والدین کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں بتا دور پر یہ صحیح ہے درست ہے لیکن میں کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑے تھوڑے الفاظ ان میں تو علم کے دریا اور سمندر ہوتے ہیں یہ بات تو بڑی تھوڑی سی ہے کہ آپ اپنے والدین کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں یہ دوسرے لحظوں میں آپ ان کو کریکٹر سٹیپ کے جاری کر رہے ہیں اجھا میں لگا رہا لگا رہا جہاں چکے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم بدایاں پر نہایا پڑھنے کی توفیق دی میں نے جب آپ کی بلادت کا یہ بیان پڑھا ایک توہی ابن کسیر نے اس حدیث کو صحیح کہا انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح دوسرا انہوں نے بات کیا کی اب میں دونوں کتابوں کو ملانے لگا ہوں طبقات ابن سعد کو اور ابن کسیر کو اور کیا کر رہا ہے کیا کرتا ہے اور یا چونی سے میرے بانی گھر دیکھو جی بات کا میرا تو باسنینہ ہے اب یہ جتنا احمد آیا اورا میں نے اتنا لے لے ٹھیک ہے بھی ہاں یہاں ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ ایک دن میں باپ بیٹے کی شادی ہو رہے اور ان کی جو بیگمات ہیں وہ آپس میں چہچازاد بھائی یا تایازاز بھائی یا ان کا مردی کہلے ہیں جنابِ حضرتِ پاک سے حضرتِ امیر حمزہ پیدا ہوئے اور جنابِ حضرتِ آمنہ کے بطنِ پاک سے بولو کاری صاحب نے کتنی دفعہ کہا آمنہ کے لال میں نے اس پہ بات کرنی ہے تم نے دھیان دے میں نے اس بات کو نہیں چھوڑنا نہ چھوڑنا کتنی دفعہ انہوں نے کہا آمنہ کے لال آمنہ کے لال بڑی اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے دیکھیں اب ذرا آپ دیکھیں ابنِ کسی اور طبقات ابنِ سعید نے یہ بات ایسے چلائی انہوں نے کہا یعنی طبقات ابنِ سعید میں ہے کہ جنابِ حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مائیں ہیں ان کی تعداد پانچ سو ہے بولو بولتے نہیں ہوں اور جب مائیں پانچ سو ہوئیں تو پھر والد بھی پانچ سو ہوئے تو اب گویا کہ یہ ایک تاریخی بات ہے نہ قرآن ہے اور نہ حدیث ہے تمہاری مرضی ہے مانو نہ مانو میں ایک تاریخی بات کروں طبقات ابنِ سعید سے یعنی آپ کے سلسلہ نصب میں پانچ سو مائیں ہیں کہاں سے لے کے حضرتِ حوا سے لے کے جنابِ حضرتِ آمنہ کا یہ پانچ سو مائوں کا مادری سلسلہ ہے تو میں نے قیاس کیا ہے پدری سلسلے کو یعنی باگ کے سلسلے کو وہ بھی پانچ سو ہیں اب آپ سن لیں جو انہوں نے لکھا اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں جنابِ آدم سے لے کے جنابِ حضرتِ عبداللہ تک اور جنابِ حضرتِ حوا سے لے کے جنابِ حضرتِ آمنہ تک اور اس میں وہ دور بھی بہت بڑا دور ہے جس میں انسان کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا تھا وہ دور بھی دیکھیں میرا دعویٰ ہے میں کہہ رہا ہوں نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مادری سلسلے میں آپ کے پیدری سلسلے میں جتنے باپ ہیں جتنی مائیں ہیں ان کی شرمگاہ کسی نے نہیں دیکھی آپ کہیں گے جو کپڑا اس وقت کپڑا تو تھا ہی نہیں میں نے کہا یہ کیلے کے پٹے کہاں سے پیدا ہو گئے بولو یہ بڑھ کے پٹے کچھ حد تک پیپل کے پٹے بولو ان کو جوڑا جائے تو لباس بن جاتا ہے یا نہیں میرا یہ دعویٰ ہے کہ نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نصب میں جتنی مائیں ہیں جتنے باپ ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اس دور میں جب کپڑا نہیں تھا اس دور میں بھی ان کی شرمگاہیں کسی نے بولو بولتے نہیں نہیں دیکھ اب اس سلسلے کو میں نے کیسے بیان کیا ہے بھائی آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے کیسے بیان کیا ہے اللہ 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 خون کی ایک نہر چہی جنابِ حضرتِ آدم سے اور اس کا اختتام ہوا جنابِ حضرتِ عبداللہ پہ اور میرے اللہ اس خون کی نہر نے کتنے سمندر کتنے دریاں کتنے ندینہ میں کتنے سہرہ اور کتنے پہاڑ اُبور کیے یہ نہر چلتی نہیں لیکن کسی ایک سطح میں بھی کسی ایک سٹیج پہ خون کی نہر میں بدکاری کی نجاست شامل نہیں ہے اور اسی طرح دودھ کی جو نہر چلے جنابِ حضرتِ حوا سے اس نہر میں بھی یہ سمندر بھی اُبور کیے یہ دریاں بھی اُبور کیے یہ ندینالے بھی اُبور کیے یہ شہرہ بھی اُبور کیے یہ پہاڑ بھی اُبور کیے لیکن دودھ کی اس نہر میں بھی کسی سطح پہ بھی کسی ایک جگہ پہ بھی کئی بھی کوئی ماں یعنی کسی ماں پہ بدکاری کا مولو دھبا نہیں ہے اور پھر سلفی صاحب نے کہا ہے جس ذاتِ گرامی کا دودھ بھی پاک ہو جس ذاتِ گرامی کا خون بھی پاک ہو اور ان سے جو جستِ اثر مرتب ہوا اس کو ہم محمد کہتے ہیں لیکن میری بات کو سن لو میری بات سن لو جس ذاتِ گرامی کا دودھ بھی پاک ہو خون بھی پاک ہو میاں صاحب اسی کو رحمت اللہ لبین کہتے ہیں اور جب میں نے یہ لفظ پڑھا ہے اوہ چھوڑ دے یا اوہ چھوڑ دے اللہ والے رہنے در میرے والی جب میں نے یہ پڑھا اللہ اللہ مجھے بات سمجھ آئی کہ وہ مار صلی اللہ کہہ اللہ رحمت اللہ جیکن سورہ فاتحہ میں کیا ہے الحمدللہ ہے بس آپ میری طرف سورہ جو کرے جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک محمد کی بولو اوہ یا رحمت کہہ دو شرماتی ہے تمہیں کہتے ہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں بے شک وماہ صلی اللہ یعنی ہمارے رسول مجسم رحمت ہے یا نہیں بولو اللہ رب العالمین ہے محمد بولو بات سمجھ نہیں آئی وماہ صلی اللہ اللہ رحمت اللہ ذرا اشیار رہو میں نے دیکھو آگے کیا کہہ رہا ہے جنابے حضرت عامنا فرماتی ہے کہ مجھے بچے کے ہونے کا احساس ہی نہیں ہوا جیسے ایک خواتین کو ہوتا ہے دیکھو ہم میٹر پیدا ہو گئے نا ہمارے گھروں میں بچے بچیاں ہماری بوں میں بہت زیادہ ہیں بچیوں کو احساس ہوتا ہے نا بچہ ہونے کا جنابے آمنہ فرماتی ہیں مجھے احساس ہی نہیں ہوا بس پتا تو اس وقت لگا جب محمد میری گود میں آگئے فرمات اللہ میں پھر ایک بات کہہ دوں بولو میں مکہ مہزمہ میں تھا ایک آدمی نے میرے سے سوال کیا سلفی صاحب مکہ مہزمہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے میں نے کہا یا میں تو اتنا پڑا لکھا نہیں ہوں یہ کسی بزرگ سے مسئلہ پوچھنا جو زیادہ پڑے لکھے ہوئے ہوں لیکن ایک تھوڑی سی بات پہ غور کر لیں یہ جو بیٹ اللہ ہے اس میں اللہ رہتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں نے کہا وہ تو عرش عظیب مستبی ہے نسبتی ہے نا بولو سینے پہ دل پہ ہاتھ رکھ لو لیکن جہاں آج مدینہ کی زمین میں تو کیا بات ہے مدینہ کی زمین تیری ہمارے محبوب کو گود میں لیے ہوئے ہیں ہمارے محبوب کو گود میں لیے ہیں بس اب آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں میں ایک درخواست کرنے لگا ہوں جنابِ حضرتِ آمنہ کے بطن مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نومی نے رہے ہیں یا نہیں بس میری آپ سے ایک درخواست ہے جنابِ آمنہ کی بات کٹ سوے ذرا احتیاط کرو مجھے ان حدیثوں کا علم ہے میں جانتا ہوں میں نے پڑھا ہے لیکن ذرا احتیاط کرو بولو یہ علماء سے درخواست عوام سے نہیں علماء سے اور اس کے ساتھ ساتھ میری درخواست ہے جس جس نے حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے بولو جس جس نے چاہے وہ آپ کی دائی ہو بولو چاہے وہ آپ کی دائی ہو چاہے وہ آپ کی اونٹنی ہو چاہے آپ کی خچر ہو چاہے آپ کا گدہ ہو ان کا احترام کرنا ہے بولو بولو کیوں یہ احترام کرنا ہے اس لیے کہ ان کی نسبت میری بات نوٹ کریں ان کی پشت نے حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ مس کیا ہے عزت کرنی پڑے گی وہ پرانی بات پیچھے جا رہا ہوں وہ صحر مجھے کہہ لے کہ سلفی صاحب مکہ مہدزمہ میں ایک نماز پڑھو تو اتنا سواب مدینے میں نماز پڑھو تو اتنا سواب میں نے اس کو کیا کہا اجا بھئی کوئی شیخ ہو تو نراض نہیں ہونا میں نے کہا میرے ساتھ شیخوں والی بات نہ کر میرے ساتھ محبوبوں والی بات کر اور محبوب کے گھر کی نبادیں نہیں گری جاتی خوش کرو گج بیض اللہ میادہ نہیں لیتے وہ تو مستبیع عرشیں ہمارا کیتا ہے لیکن مجھے فرمائیے آجرات جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے قریب جا کے کھڑے اٹھتے یعنی حساب لگا لو نا مجھے پتہ ہے وہاں پر کتنی بجلی استعمال ہوئی ہے کتنا سیمت استعمال ہوئی ہے کتنا جناب کے گھر چونہ استعمال ہوئی ہے مجھے سارا ہی پتہ ہے آپ بے شک دس فٹ کہلیں بیس فٹ کہلیں پچاس فٹ کہلیں لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے یہ حدیث کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں بولو صحیح سالم ہیں اور جب ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو سلام کرتے ہیں چیخے نہیں نکل جاتی کہ میں محمد کے سامنے گھڑا واہ یہ کاری صاحب بیٹھے ہوئے میں ان کی ایک تصحیح کر دوں شیخ علیہ السلام مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آدمی کی غلطی کبھی برداشت نہ کرو اور غیر کی غلطی کبھی نہ بتاؤ اس کو غلطی پہ رہنے دو انہوں نے ایک لگت زنیرہ بولا ہے آئے ہائے مجھے افسوس ہے انہوں نے رہیق المخدوم نہیں پڑھی یا پڑھی ہے تو اس پر توجہ نہیں دی سارے علماء سے مخاطبوں جہاں پر لونڈیوں کا ذکر ہے ستم رسیتہ لونڈیوں کا مظلوم لونڈیوں کا ان میں ایک یہ زنیرہ بھی بکورین کے لیکن مولانا مبارک قریرہ زنیرہ پہ حاشیہ لگا کے لکھا ہے یہ زنیرہ ہے بولو بولو سارے زنیرہ اور ساتھ انہوں نے لفظ لکھا ہے جیسے مسکینہ بولو تلفز یاد رکھو گے بولو لیکن علماء کے گل نہیں پڑھنا بولو زنیرہ یاد رہیق یہ حدیث کا عقیدہ ہے کہ بارہ انگوں پہلا نہیں ہوئے لیکن ہم لڑیں گے نہیں بھائی اب لڑنے کا دور چلا گیا اب سینس کا دور ہے یہ فماد چودری فلکیات کا وزیر ہے بڑی بات دیکھتا ہے کہ میں نے اسلامی کلینڈر بنایا ہے اور چودری فماد یہ جیلم کے میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں ان کے خاندان آپ کو بدل میں نے پیپل پارٹی میں انتی سال گزارے بولو میں ان کو جانتا ہوں اب اس کو کبھی عقل نہیں آئے گی کسی دن کہیں میرا ٹاک رہا ہو گیا پھر میں اس کو کہوں گا کہ یاد یہ جھگنا پڑا ہے بارہ بارہ ربی اللہ ور اور نو ربی اللہ ور کا یاری اس پہ آپ فلکیات یعنی سائنس کے آپ وزیر ہیں ذرا اس پہ تو کوئی تھوڑی سی ریسرچ کر دیں کہ واقعی سو موار کا دن میری بات سو موار کا دن اور ربی اللہ ور کا مینہ اس میں کسی کوئی اختلاف نہیں لیکن میرا دعویٰ ہے ہائے ہائے سلفی صاحب دعویٰ کرنا ہے میں دعویٰ کر رہا ہوں سبحان اللہ میں دعویٰ کر رہا ہوں لکھے پڑے ہوئے لوگوں بڑی منت اور سماجت چیلنج نہیں بلکل نہیں آج کل چیلنج کا دور چلا گیا میں نے بڑے چیلنج کیے لوگوں کو بڑے چیلنج کیے دیکھنا آج کل نہیں آج کل میں چاہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ آج کلے ہمیں تفریق کی ضرورت نہیں بولو آج کل ہمیں کیوں بھلا ہم نے کشمیر آداد کرانا ہے اس میں شیعہ بھی چلے گا اس میں برید بھی بھی چلے گا اس میں دیوبندی بھی چلے گا اور اس میں اہلِ حدیث بھی چلے گا اس لئے اختلاف چھوڑو اور میں کہہ رہا ہوں اگر علماء سنی علماء نے جو فتو شیعہ کے خلاف دیئے میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہیں یا اسی طرح شیعہ علماء نے جو سنیوں میں فتو لگائے میں ان کو بھی غلط نہیں کہتا لیکن میں ان سے درخواست کرتا ہوں ان فتووں کو ایسے کرو خصبور لگا کے تھوڑے سے دن کسی تاک میں رکھ دو اور اگر تم نے نہ رکھے شیعہ بھی اپنے فتوے بے قائم رہے سنی بھی قائم رہے جو بیٹی مقبوضہ کشمیر میں لٹے گی وہ سنیوں کے اوپر بھی اس کا گناہ ہوگا اور شیعہوں کے اوپر بھی اس کا گناہ ہوگا لٹے نہیں ہے محمد کی بیٹی آزاد مقبوضہ کشمیر میں پھر میں ایک بار کہہ دوں ہم آج کل نہ شیعہ ہیں نہ بریلیوی نہ دیوبندی نہ واہبی ہیں بولو پھر ہم ہیں کیا یا رہ ہمارا اصل نام کیا ہے مسلم ایک ہو ایک ہو مسلم حرم کی واہ لامہ اقبال تیری کیا بات ہم مسلم یہ ہمارے لقب ہیں یا جائے جائے شاعر لوگ تخلص نہیں کر لیتے بولو شاعر تخلص کرتے ہیں نا یا رہ آپ تخلص کریں آپ مسلم شیعہ رہیں آپ مسلم سنی رہیں آپ مسلم اہلی حدیث رہیں لیکن میں آپ سے بار بار درخواست کر رہا ہوں علماء سے یہ فتوے بند کرو آج صرف ایک مسلم ہائے ہائے میں شیعہ کہہ رہے لگا ہوں نہیں میں شیعہ رہے لگا ہوں یا اللہ اللہ مہ اقبال سے میں معافی مانتا ہوں اگر سے وہ دنیا میں موجود نہیں ایک ہو مسلم یا اٹھو میری دنیا کے اٹھو میری دنیا کے مسلم کو جگہ دو اٹھو میری دنیا کے مسلم کو جگہ دو کاخے کاخے بولو کیا لوگ سوا کے درو دیوار رہ لانو یا اللہ کس کو سمجھ آئی میری بات سمجھ آئی ہے تمہیں کسی کو بولو سمجھ آئی ہے اور بول ٹو نہیں نہ سمجھ آئی یہ سچا ہے بچا مجھے خود شبہ ہے کہ سمجھ نہیں آئی اٹھو میری دنیا کے مسلم کو جگہ دو کاخے لوگ سوا کے درو دیوار ہلا دو دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں مودی کو الٹا لٹکا لو مودی کو الٹا لٹکا لو میں سبٹا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں جی یوں میں آج کل پاپنیاں لگی میں بات نہیں کرنی میں نے بات کرنی ہے دنیا کے تین شیطان امریکہ اسرائیل ہندوستان کوئی مجھے نہیں روک سکتا نہ کوئی پاپنی نہ کوئی فوجی نہ کوئی عدالت کچھ نہیں ہندوستان بولو ہمارا دشمن ہے یا نہیں تیار ہو جاؤ یہ جو جنرل بات جو ہے نا یہ بڑی تھنڈی طبیعت کے آدمی دیکھن ان سے نا امید نہیں ہونا بولو اتنا موقع کی تلاز میں بولو موقع کی تلاز میں اور ہم جنرل بات وقت یقین دلاتے آپ جس لئے حملہ کریں گے ہم سارے آپ کے ساتھ ہم سکتا سننی بھی ساتھ ہوں گے شیعہ بھی ساتھ ہوں گے بولو ٹھیک ہے رہا بولو ٹھیک ہے رہا ہوں بولو ذرا ایک نعرہ لگا دو نعرہ اور مجھے گیٹو بنا دو آئے 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 کشمیر بنے گا پاکستان بولو کشمیر بنے گا پاکستان لو میں پھر واپا جا رہا ہوں جناب حضرت محمد صلی اللہ اس دنیا میں تشریف لائے میری طرف سے ونجو پر میری طرف سے اچھا بٹھاؤ اس سال کی اتنی دائیاں آئیتی مکہ میں میرے سے سنائے نا یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ مسئلہ کسی مولوی نے ہمارے نے بیان نہیں اور میں اللہ کا شکر اٹھا کرتا ہوں کہ کچھ بچوں کو میری بات یاد ہے بولو کتنی دائیاں آئیں بولو زور سے بولو اور یہ طبقات ابن سادھ کا حوالہ ہے دس دائیاں آئے 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 ان دس میں سے نو نے باپ دوڑ کر کے سرداروں کے بچے لے لیے اور بالکل اپنے گوہ میں جانے کی تیاری کر رہے حارس اور حلیمہ اپنے خیمے میں دونوں میاں بیوی بیٹھے رہی کل مختون سے بات کر رہا دونوں کہہ رہے ہیں کیا بنے گا حلیمہ آہ حلیمہ مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال ہمیں خالیہ آ جانا پڑے گا حلیمہ کہتی ہاں حارس آلات تو یہی ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤ کہ ایک بات یہاں ایک یتیم بچہ ہے اگر آپ کہتے ہیں میں اس کو نہ لے لوں جا کے خالی آ جانے سے بیٹھے خالی آ جانے سے بولو اور حارس یہ میری بات ہے یہ لکھی نہیں ہے کہیں حارس یہ جو ہماری گدی بندی بھی ہے باہر سفید گدی اور یہ جو اونٹنی ہے حارس آپ کو پتا یا نہ ہم کی کن حالات میں آئے ہیں اپنے گاؤں سے یہ ایک قدم آکے رکھتی تھی دو قدم پیچھے رکھتی تھی اسی لئے میں اپنی سہلیوں سے لیٹ ہو گئی اور وہ بچے لے کے وہ جا رہی ہیں تیار ہو گئی ہیں وہ جا رہی ہیں نکل چکی ہیں تو اگر ہمیں اس یتیم بچے کی ماں اتنا کچھ پیشگی دے دے کہ ہم اس گدی کے لیے اور اسے بولو اونٹنی کے لیے کوئی یہاں سے دالہ دلکہ لے کے ان کو کھلائے پلائے اور یہ ہمیں اپنے گوہ میں پہنچا دے آگے پھر دیکھی جائے گی جو اللہ کو منظور ہے دولوں میں ابھی میں نے فیصلہ کیا اور صبح حلیمہ ابھی میں نہ حضرت کہنا نہ سادیہ کہنا اہل حدیث کا یاد اہل حدیث کا عقیتہ یاد رکھو آج دنیا میں جو بھی بڑے سے بڑا ہے وہ ہمارے لئے قابل احترام ہے لیکن میاں صاحب اپنے باپ کے گھر سے ان میں سے کوئی بھی کچھ لے کے نہیں آیا اگر ان کو جو کچھ ملا جیسے میں کہتا ہوں میری وہ بات سن لیں دنیا میں عز و شرف عزت و وقع نام وری مشہوری ان سب چیزوں کے سوتے میرے رسول کی جوتیوں کے نیچے سے پھوٹتے ہیں غلط فہمی میں نہ رہ اور سلویش آپ کہتے محمد سلم نے ایک باغ لگایا بولو ایک باغ لگایا اس میں ترہ ترہ کے بیل بوٹے ترہ ترہ کے باغ ترہ ترہ کے پھول ہر خشبو کی پھول جس آدمی نے سونگ لی وہ وہی بولو وہی لوٹ پوٹ ہو گیا وہ کہتے میں صدیقی ہوں وہ کہتے میں فاروقی تیز ہوا چلے گی تو سارے گھوم سلے گر جائیں گے پیوستہ رہ شجر سے امید بولو پیوستہ رہ شجر سے امید بارک شجر محمد ہیں محمد سے پیوستہ ہو جاؤ اچھا بھئی میری ایک درخواہ سننے اے اللہ میرے سامین میں کس تو میرے جیسے بابی میں دادا بھی ہوں بولو نانا بھی ہوں لیکن اب یہ جوان بچے ہیں جن کے گھروں میں اللہ نے بیویاں دیئی ہیں میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ ان کے گھروں میں بیٹے پیدا کر دے میرے سے وعدہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ ان سب کو بیٹا دے لیکن آپ نے اس بیٹے کا نام محمد رکھنا ہے ہم نے جلانا ہے یہودیوں کو ہم نے ترپانا ہے عیسائیوں کو محمد نام رکھو محمد عبدالکریم محمد عبدالعزیز محمد ضرور جونسہ مردی رکھو لیکن محمد ضرور آنا چاہیے بولو وعدہ کرو یاد میرے سے وعدہ کرو بچے ہوں گے انشاءاللہ بچے ہوں گے آجا بولو کتنی دائیں آئیں یاد ہو گیا نا آجا ایک لطیفہ سننے میں نے مولانا ملزور کو کہا میں نے مولانا ملزور صاحب میں نے جتنا تھوڑا بہت پڑا ہے اس میں یہ پڑا ہے کہ مکہ سے دیکھ حضرت حلیمہ کے گاؤں تک کا جو سفر ہے جناب حضرت حلیمہ نے حضرت محمد صلی اللہ کو ساتھ لے کے وہ گدی پہ کیا ہے بولو مولانا کیا آگے سلوی صاحب شپ کر کسی نے نہیں مانی ہے نا مولانیوں نے دارچی چلا لیے تمہاری کسی نے نہیں مانی جتنا مرضی علم لیے پھر تمہاری کسی نے بولو نہیں سنی دارچی چل گئے اچھا یہ بٹھاؤ جناب حضرت حلیمہ کے گاؤں کا نام کیا ہے بنو صاحب بنو صاحب پہلا بھی بولو نا تم بنو صاحب بولو سارے آئے آئے اس کریے کیا باتیں کروں کس نے نن محمد کے پہنچ میں سبحان اللہ 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 اس کریہ بنو صاحب نے نن محمد کے بول اور اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں علمی بات کرنے لگا ہوں میں نے میاں صاحب ضرورت کے مطابق میں مولانا احمد ان کھڑوی کی طرح ان کتابوں کا حافظ نہیں وہ حافظ تھے یا یوں کہ یہ کہ اکثر ان تینوں کتابوں کے حصے ان کو یاد تھے لیکن مجھے ضرورت کے مطابق یاد زیادہ نہیں مجھے پتا ہے نہ توراد میں نہ ضبور میں نہ انجیل میں مکہ مہزمہ کی قسم نہیں ہے بولو مکہ مہزمہ کی بولتے نہیں یاد یاد میں بول رہا آپ بھی بولیں بولو ان تینوں کتابوں میں مکہ مہزمہ کی قسم لیکن میرا دعو ہے حرم مکی ہمارا عقیدہ ہے روز عدل سے حرم مکی حرم مکی ہے لیکن میں آپ سے بات کروں جب عیسی حرم مکی نے میرے میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ ننے محمد کے قدم چومے پھر لڑکے محمد کے قدم چومے پھر جوان محمد کے قدم چومے اور پھر نبی محمد کے قدم چومے اس وقت سے قرآن نہ بول پڑھا لا محمد لفظ آہد کا ترجمہ آٹھا تھا لیکن علماء سے ڈرتا وہ بولتا نہیں تھا چھپ رہ تھا جس تجو میں تھا اور جب مولان عبد الرحمن قلانی کی مفردات قرآن آئی میں مقد بقدوسی میں بیٹھا ہوا تھا بڑی دیر کی بار اور میں نے مفردات قرآن دیکھی نہ اٹھا کے اب دو لفظوں کے مجھے ترجمہ نہیں آٹے تھے لفظ آہد کا ترجمہ لفظ ہل کا ترجمہ میں نے تو جناب لفظ آہد نکال کے دیکھا ہوش کرو میری بات کو دھیان سے سنو قل ہو اللہ ہو آہد اس آہد کا کیا معنی اور میں بلکہ دعویٰ کرنے لگو پورے قرآن میں جہاں کہیں مفرد لفظ آہد آیا ہے میں اس کا ترجمہ بیان کرنے لگو بولو کیا ہے دو ترجمہ ہیں مولانا نے دو ترجمہ لکھے ایک تو لکھ ہے کوئی بولو ایک ترجمہ کیا ہے کوئی اور ایک ترجمہ کیا اکیلا بولو اب مجھے آپ بٹھاؤ اکیلا اور ایک میں فرق کیا ہے اگر کوئی بزرگ یہ دبا لکھتے ہیں کل ہو واللہ ہو آہد آپ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے دوسرے بزرگ نے لکھا کل ہو واللہ ہو آہد وہ اللہ اکیلا ہے بس مجھے یہ بٹھا رہو اکیلے میں اور ایک میں فرق کیا ہے پھر میں پیہنے لگا میں بات کرنے لگا اکیلا کس کو کہتے ہیں نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے بولو نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر نہ نیچے کوئی نہ ہو اس کو اکیلا کہتے ہیں اور ایک میاں صاحب سارے اکلمان لوگ جانتے ہیں جب ایک کہا جاتا ہے بلکہ بولو اس کے بعد فوری طور ودو کا لفظ آتا ہے یا نہیں ذہن میں بولو پھر کیا تر جمع کرے گی بولو اکیلا وَلَا يُشْرِك بِ عبادتِ رَبِّهِ آہَتَا کیا تر جمع کرے گی موقع محل کے مطابق موقع محل کے مطابق بولو کیا تر جمع کرے گی اور کسی کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک بُو جو میں نے کوئی کہا تھا اسی کا اردو سی گئے اس سرف نہ پڑھ کے دیکھو اردو کی وہاں کوئی یا بولو کسی کون یہ تمام سیکھے اسی لفظیں بنتے ہیں تو کیا ترجمہ ہوگا کل ہو وَاللہ ہو اللہ اکیلے ہے لو درہ بات سن لو بلال آگ پہ لیٹے ہوئے لٹایا ہوا ہے میری طرف دیکھو بھئی پھر ایسے نہیں بات بنی میری طرف دیکھو نہ ہاں نہ 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 ہائے نہ دوائی نہ چھو پکار نہ استگاہ نہ استگاہ ایک شیطان کہنے لگا امیہ بن خلق اوہ یہ تیرا غلام ہے یا کیا ہے دیکھ ذرا ٹسے میں سنی ہوتا آگ بھی لیٹا ہے دھومے لیٹا میں کہلگا میں اس کو کل بلاؤں گا کل جناب جناب حضرت بلال کے لیے آگ کا بستر تیار ہے آگ پہ لٹا دیا بلال مہامی بولا نہ ہائے نہ دوائی نہ چھو پکار مہامی اسی طرح یا اللہ یہ کیا ماجرہ انتظار کرو میری بات میں نے کیا کہنا انتظار کرو اور آپ کے علماء کیا کہتے ہیں پہلے ہی بات کرنے لگا آپ کے علماء کیا کہتے ہیں بولو بلال آگ کے اوپر لیٹھ کے دون میں لیٹھ کے آہد آہد کہا کر دیٹھے اللہ کہاں جلا جاؤ اور بتاؤ تو صحیح آہد آہد کا ترجمہ کیسے بڑھے گا اور جب میں نے سیئر آلام نوبلہ میں حضرت بلال کا ترجمہ پڑھا حافظ صاحبی کہتے بلال کہاں کرتے تھے ربی آہد بولو ربی آہد یا ترجمہ وظیفہ یاد کرلو بولو ربی آہد وہ مکہ والے کہنے کے اوہ بیڑا خرق ہو گیا ہم پہلے کہتے تھے یہ بولتا نہیں اب بولا ہے تو کہتے ربی آہد میرا ربا کیلہ ہے یہ تیر سو تیرہ کہاں گئے مارے گئے مارو اس کو اور مارو اس کو اور مارو پیٹائی ہو رہی ہے میرا میں دعوے سے کہتا ہے حضرت کسی نے نہیں دیکھا بلال کو کسی نے روٹی لاکھے لی یا کسی نے چونی چھپے پانی بلایا تاریخی سے خاموش بولو آ جاؤ ذرا تھوڑا سا نا آ جاؤ تھوڑا سا حضرت زکریہ کے پاک چلے زکریہ حضرت بولو حضرت مریم کے کفیل میری بات سنے زکریہ حضرت مریم کے کفیل ہے آجا اب اس میں اختلاف ہے کہ حضرت مریم کا حجرہ مسجد کی اندر تھا یا باہر تھا کچھ لوگوں نے کہا کہ متصر تھا جیسے نبی پاک صلی اللہ کی بیویوں کے کمری متصر تھا یہی بات سمجھ آتی ہے مجھے بھی کہ مسجد میں نہیں تھا لیکن مسجد سے متصر تھا اور قرآن نے کیا کہا کل مہ دخل زکریہ علیہ حل بولو یا علیہ حل محراب کل مہ دخل زکریہ علیہ حل محراب جب کبھی کل ماں کا ترجمہ کر رہا ہوں غوش کرو کچھ ویسے نہ بیٹھو کل ماں کا ترجمہ کر رہا ہوں کیا ترجمہ بنے گا کل ماں جب کبھی بولو جب کبھی اور پھر ایک دوسرا ترجمہ کبھی کبھی بولو کل ماں دخل زکریہ علیہ حل محراب جب کبھی یا کبھی کبھی جب زکریہ حضرت مریم کے کمرے میں واجہ دا اندہ حدیس کا ہائے حضرت مریم کے کمرے میں نیا صاحب کریٹ کے کریٹ لگے ہوئے کہیں چونس آم رکھ ہے کہیں دسیری رکھ ہے کہیں لنگ رکھ ہے کہیں فلانا فلانا کہیں انگور ہیں سندر خانی ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں کئی کہلے ہیں کئی انار ہیں جناب حضرت زکریہ نے سوال کیا حالان کہ میں نے حضرت زکریہ کی تاریخ بڑی ہے وہ مسجد ہے بولو مسجد ہے اکسہ کے ایمان بھی تھے خطیب بھی تھے اور ایک لفظ کہنے لگاؤں چوپی دار بھی تھے یعنی وہ اس کے متولی تھے چلو ایک لفظ بول لی تھے وہ سارا اس میں آجائے ایمان بھی تھے خطیب بھی تھے متولی بھی تھے اور میں نے جو پڑھا ہے وہ بیت المقتص کے باہر بیٹھے رہتے تھے دروازے پہ یا قریب ہائے میرے اللہ بولو حضرت زکریہ کو بیت گئے ہے حضرت زکریہ سوال کر رہے حضرت مریم سے مریم انہ لکی حالا انہ لکی حالا اور مریم اسے انہ کے بھی دو ترجمے بہر اس میں ایک پہ اکتفا کر ہوں مریم یہ کہاں سے آئے ہیں بولو آئے آئے اگر حضرت مریم کا ٹیٹا بولو صدقہ خوروں والا ہوتا تو کیا کہتی حضرت آپ کی جوتیوں کا صدقہ بولو کہتی یہ نہیں حضرت آپ کی طفل حضرت آپ کی جوتیوں کا حالانکہ زندہ ولی کا اور زندہ نبی کا وسیلہ دینا دینا اہل حدیث کے نظریک بولو جائز ہے لیکن واہ مریم تیرے اوپر اللہ کا سلام نازل ہو آج میں بیٹھا رحمانی مسجد میں بات کر رہا ہوں اور بیت المقدس کہاں ہے کتنا فاصلہ ہے جو بات آج میں یہاں کہہ رہا ہوں مریم نے بیت المقدس میں کہی کالت ہوا من عین دللہ زکریہ کچھ لوگ خالو کہتے ہیں میں بھی خالو کہوں گا اخلاف میں نہیں پڑنا مجھے یہ بحث یاد ہے کہ آپ خالو تھے یا کچھ اور تھے بھی میں خالو کہوں گا حضرت مریم کہتی ہے کالت ہوا میں پھر ایک بار کہہ دوں اور بولو ہائے اللہ کے نبی کو پتہ نہیں لگا کہ پھل کون لالا کے رکھ مکہ کے فریشیوں کو کیسا پتہ لگے کہ بلال کو کون کھلا رہا ہے کون کھلا رہا رہا اور میں پھر وہیں واپر چلا کہا ملا جناب حضرت مریم نہ حضرت حلیمہ دونوں نیا بی بی نے مشورہ کیا اور صبح حضرت حلیمہ ہمارے رسول کے دروازے پہ اور وہ جو نوزائیاں ہیں وہ بچے لے کے چلی گئی یا چلنے کی تیاریاں کر رہی ہیں میں پھر ایک بار کہہ دوں بولو او میرے اللہ جنہوں نے میرے رسول کے دروازے سے مو پھیرا ان کا آج تاریخ میں نام نہیں ہے مجھے کوئی شخص نوزائیوں کے نام نہیں ثابت کر سکتا اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ کو اپنی گود میں لیا آج جہاں محمد کا نام ہوگا وہاں پر حدیمہ کا نام ہوگا اور یہ حدیث کا کی تا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر چکا ہوں ٹین یوں ہوابے اڑ جائیں اڑ جائیں روڑ نہیں جائیں اڑ جائیں صحیح لفظ بولو تو پھر کیا کہہ رہا ہوں پیبستہ رہے ہیں شجر سے امید باہر رکھ ہمارے شجر کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ یہ چیتنے بھی بزرگ ہیں یہ صدیق ہوں یہ فاروق ہوں یہ عثبان ہوں یہ علیہ ہوں یہ اس طرح کہیے یہ اصحاب بدر ہوں بولو آئے اللہ میری بات سمجھ آجائے آپ لوگ یہ اصحاب بدر ہوں یہ اصحاب اہد ہوں یہ اصحاب حدیبیہ ہوں یعنی بیتر رزوان والے ہوں اور بس پھر بات ختم کرنے لگا ہوں یہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے محمد دیکھا کہہ دو سارے یہ سارے کے سارے بڑے لوگ ہیں بولو یہ سارے کے سارے بڑے لوگ ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں ان کو عزت کہاں سے ملی کہ جب اپنے بات کے گھر آئے تھے خاتی ہاتھ گھائے تھے اور جب انہوں کوئی عثمان سے گھنی بن گیا اور کوئی بولو علی سے حیدر کردار بن گیا ہوش کرو کچھ اے حزیز کا عقیتہ دیکھو اللہ اللہ حلیمہ ہمارے رسول کے دروازے پہ کھڑی ہو میری طرف دیکھو ٹک ٹک کر رہی اندر سے دوڑی دوڑی کون آئی بولو حضرت امی ایمن بولو کون آئی امی ایمن آئی دروازہ کھولا تو آگے حلیمہ کھڑی میں دائی ہوں اپنی سیدہ سے اجادت لے دیں میں اندر آ جاؤں ہائے وہاں تو بڑا انتظار ہو رہا تھا دائی کا بڑا انتظار کیا ہمارے رسول کی امین دائی وں یہ دائیاں بھائی بڑے بڑے گھر کی دائی ہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن بہت گلا تو ہے نا یہ جب ہمارے رسول رسول مہمہ امی 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 سید آمنا کو کہا سید دائی آئی دائی آئی میرے رسول کی خوشی کی انتہا نہیں آئی میں بولو نہیں بولتے ہو یا اللہ ان کو مجاہد ہونا دے میں تنز نہیں کرنا تھا مجھے ڈر لگ حلیمہ کے تو سینے کی کائنات بدل گئی اور سلوی صاحب نے زبان حال سے کہا حلیمہ ہمارے محبوب پر تفسرہ تو کر حلیمہ بڑی زبان آور تھی بڑی زبان والے قبیل دے کی تھی اسی لیے یہ سارے مکہ کے چودری اپنے بچے وہاں بھیجا کر تھے کہاں بھلا بولو یار بول دے نہیں کریہ بنو بولو سارے کریہ بنو وہاں بیجا کرتے وہ قبیل بڑا زبان میں نے زبان حال سے سمجھ ہو نہ زبان حال کس کو کہتے میں نے کہا حلیمہ ہمارے محبوب پر کچھ تفسرہ تو کر حلیمہ چپ چاپ کری نا ہاں نا نا چاہتی کے ساتھ محبوب کو لگایا ہوا ہے حلیمہ کی تو کیفیت بدل گئی اور کیفیت جو بدلی جو مسررت حاصل ہوئی جو سکون حاصل ہوا یہ حالات کی سیتم ذریفی دیکھئے حلیمہ کو الفاظ ہی نہیں مل لے کہ میں اپنی کیفیت بیان کر سکتا اب حلیمہ ہمارے محبوب کو لے کر کھڑی اب دیکھو اب حلیمہ نہیں کہنا اب حضرت حلیمہ آگے بولو سادیہ آئے آئے یہ سادیہ کامیاب خوش بخت یہ ساری چیزیں رسول کی غلامی میں ہیں حضرت حلیمہ سادیہ ہمارے رسول کو ہمارے محبوب کو چھاتی کے ساتھ لگا کے کھڑی دیں اور میرے رسول کی امی کہتی ہیں دائی ماہ آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے انہوں نے کہا یہ چادر یہاں بیشاؤ جب حلیمہ حضرت حلیمہ نے چادر بیشائی آئے آئے میرے اللہ میرے رسول کی امی یہاں سے ہاں جناب میری بات سلو سخی گھر سے خرج کر کے بنتا ہے بولو سخی بولو سخی گھر سے خرج کر کے بنتا ہے ہاتمتا ہی اس کو کہتے مجھے پتا ہے اس نے گھر سے خرج کیا بولو یہ میرے رسول کی امی یہ سخی ہے یہ لوگوں کے چندوں جو سخی بنے ہیں میرے رسول کی امی سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں آگے سن لو حضرت حلیمہ سادیہ ایک آٹمہ وہ گھٹڑی ہے ایک آٹمہ محبوب ہے حلیمہ سادیہ کے خیمے کی جرب جا رہی ہے باہر ایک سفید گدی بن دی ہوئی ہے میرے بڑے اطراز کی سفید گدی کہ جی حوالہ دو کہ کہاں لکھائے خیر میں نے وہ برداشت کیا اللہ نے حوالہ بھی دے دیا آپ کو بھی بتا دیتا ہو تب قاتی بن ساد میں سفید گدی کا لفظ موجود ہے حوالہ نوٹ کر لیا باہر کھڑی بھی سفید گدی اور ایک مریل سی اوٹنی لیکن جو ہی جو جو حضرت حلیمہ سادیہ اپنے خیمے کی طرف جا رہی ہیں اور میرے اللہ گدی نے بھی کان کھڑے کر لیے اور اوٹنی نے بھی کان کھڑے کر لیے اہل حدیث کا گیتر نوٹ کرو کہ نن محمد کی بات کر رہا ہوں شیر خان محمد کی بات کر رہا ہوں اونٹری نے بھی کان کھڑے کر لیے گدی نے بھی کان کھڑے کر اور اس طرف حارس کی کیا حالت ہے حارس کہہ رہا یا اللہ مہمان آگیا ہے میرے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں نہ حارس کو پتا ہے نہ حضرت حلیمہ کو پتا ہے یہ کون آگیا ہے کس کو لے آئی ہے کسی کو پتا نہیں خیر جناب حضرت حلیمہ سعید یعنی وہ سامان بھی اور جناب محمد صلی اللہ کو بھی اپنے خیرنے میں یہ حارس باہر بڑے پریشان حارس کی ایک دم اونٹنی کے تھنوں کے نیچے نظر پڑی گھت اوہ حلیمہ برطل مجھے نہیں پتا کون سا برطل منگ آیا کون سا لے کے آئی بس مجھے تو اتنا پتا ہے جب حضرت حارس اونٹنی کے نیچے دودھ دونے لگے اونٹنی چوڑی کر دی اور زبان حال سے کہہ لگی حارس زور لگا لے اب یہ دودھ ختم نہیں اچھا کریہ بنو سادھ کی بات یاد ہوگی بولو بولو اب ذرا ایک جھلک اور دیکھیں ایک جھلک مجھے پتا میں ٹیم دیکھ رہا ہوں تم نے میرا ٹیم زایا کیا کوئی بچے لڑ پڑے پھر لورٹ سپیکر خراب ہو گیا میں اپنے ٹیم پہ ختم کر ہوں یعنی یہ گھنٹے پہ ختم کر ہوں انشاءاللہ پاک نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ عمر کتنی ہے بولو آٹھ سال اور آپ ہیں بولو ابو طالب کیا لگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ بولو بلکل غلط کہہ رہے بولو جناب حضرت ابو طالب چچا نہیں تایا لگتے تھے دیکن ہائے افسوس شیعوں کی کتابوں میں بریلیوں کی کتابوں میں دیوبندیوں کی کتابوں میں اہل حدیثوں کی کتابوں میں چچا 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 میں یہ کہوں ان محترم علماء نے توجہ نہیں جیسے میں نے جناب سردار عبد المطلیب کی اولاد کو پڑھا ہے اور اس پہ توجہ کی مجھے پھر یہ بات سمجھ جائی کہ جناب حضرت ابو طالب بولو تایا ہیں یاد کر لو کیا ہیں اور ذمہ دار میں ہوں جناب حضرت ابو طالب تایا ہیں چچون نہیں اور اختلاف ہے جناب حضرت اباس اور جناب حضرت امیر حمزہ ان کے بارے میں اختلاف ہے اس پہ پھر بات کریں گے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ جناب حضرت ابو طالب کی کفالت میں مکہ میں قیت بڑھ گیا بارش نہ ہو بولو مکہ میں کہت پڑھ گیا بارش نہ ہو میری طرف دیکھو یا یہ جو مکہ کے قریشی ہے نا یہ ہر وقت بید بیدللہ بیدللہ شریف برامدے بنی ہوتے بیدللہ 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 مکہ بیدللہ آگیا کیسے بیدللہ 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 بیدلللہ بیدلللہ بیدللہ بیدلللہ بیدللہ آئے کسی کو نہیں بتا اور یہ دیوار کس کی ہے یہ ٹیک لگانے والا کون ہے یہ دیوار بیدلللہ کی ہے یہ کمر یہ ٹیک یہ پشتر رسول اللہ کی ہے کسی کو پھٹا لی اب جناب آپ کے تایہ جی نے کا محمد دعا کر دے نبی پا صلی اللہ جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے آپ یقین کریں میں نے وہ تاریخ پڑھی ہے مکہ کی کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھائے مکہ کی فضاء میں بادل کا ایک چکڑا بھی نہیں اٹھا لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ کے لب مبارک حرکت کرنے لگے آئے آئے پھر مشرق سے پھر مغرب سے پھر شمال سے پھر جنوب سے بادلوں کی دوڑیں لگ گئی انہوں نے مکہ مضممہ کو کھیل لیا اور پھر جیو بارش شروع ہوئی بارش اس وقت تک ہوتی رہی جب تک مکہ کی گرمی دھول نہیں گئی اور بولو جل تھل نا نا جل تھل ایک ہو گیا بولو جل تھل اخوار والوں کی میں بڑی خبر لیتا ہو جل تھل ایک ہو گیا جل کہتے پاڑی کو تھل کہتے ٹیلے کو جل تھل پاڑی اور ٹیلے ایک ہو گئے بولو اور یہ جو سردار ابو طالب ہے نا وہ مجھے انہوں نے کسیدہ کہا مجھے صرف ایک شیئر یاد ہے اس کا وہ میں آپ کی خدمت پہ پیش کرنے لگ سردار صاحب باوجود اس کے کہ اپنی ملت کے مذہب پہ ہیں دین پہ ہیں دیکھ لیا ہے کہ ہمارے بابوں کی کتنی سردار ابو طالب کہتے وَا بِيَذُو وَا بِيَذُو ترجمہ میں نے کیا اللہ صحیح کیا ہے تو مجھے جزائے خیر دے اور اگر صحیح نہیں کیا تو میرا گناہ معاف کرنے وَا بِيَذُو لفظ اَبِيَذُو پہ بڑی گفتگو ہو شکتی وَا بِيَذُو وَا ابھی یادو میرا بطیجہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے میرا بطیجہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے وَا يُسْتَسْكَلْ غمامُ بِي مَجْهِ ہی یہ جو بادل برس کے گئے انہوں نے میرے بطیجے کے چیرے سے پانی بھرا ہے سِمَالُ الْيَتَامَ وَا اِشْمَتُ الْعَرَابِ بولو بھئی میرے سے ایک بات اگر رسول کی حرمت بے میں نے نعرہ لگانا بھی حرمت رسول بے یا رضا رضا سے بولو مُودی سے مقابلہ ہو رہا ہے بولو حرمت رسول بے مُودی ہم آ رہے ہیں انتظار آگے ہمارے جنرل باجبا صاحبوں کے پیچھے ہیں بولو ہم آ باجبا اسلام علیکم پورے میں نے پورے ہی گھنڈے کے بعد ختم کی ماشاءاللہ مناظر اسلام مولانا شمشاہ صالفی صاحب خطاب فرما رہے ہیں سن سن سارے حباب تشریف رکھو دل جمین سارے حباب تشریف رکھو مناظر اسلام سید سلطین شاہ نکوی صاحب تشریف لے آئے بس مسجد قریب داخل انہوں والے نے ابھی انہوں رابطہ ہویا سارے حباب دل جمین تشریف رکھو انشاءاللہ متصل خطاب سلسلہ جاری رہے گا تلاوت کلام پاک واسدے میں دعوت دے رہے ہیں جامعہ صلفیہ فیصلہ باد مدرس محترم جناب کاری انیت اللہ امین صاحب حافظ اللہ پناہ تلاوت تو بعد خطاب سلسلہ سلسلہ جاری رہے گا سلسلہ